الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ جباجیونک تحت الشجرہ صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ وسلم على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہی وصحبہی وبارک وسلم حمد الصلاة کے بعد امیر المؤمنین خلیفت المسلمین داماد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے چند باتیں آج مفتگو کا انبان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کے موقع پر نو ہجری میں عمرے کا ارادہ فرمایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی سو صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر مقام ہدیبیہ پر پہنچ گئے سفیر اس کو بنایا جاتا تھا جو بڑا سمجھدار اور زیرک آدمی ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے انہیں سفیر بنا کر کے مقام کرمہ میں بھیج دیا اور دو ٹارگٹ دیئے اپنے سفیر کو دو باتیں فرمائیں فرمائیں ایک تو جا کے مکہ والوں کو بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آئیں اور بڑے پرامن طریقے سے ہم تواف کریں گے صحیح کریں گے عمرہ کریں گے لوٹ جائیں گے یہ ہمارا واحد جنڈا ہے اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے اور دوسرا انہیں یہ بتاؤ ان لوگوں کو جو ایک زمانے سے مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کے ظلم سہ رہے ہیں ہمارے وہ غلام جو یہاں بڑی تکلیف میں ہیں ان کو یہ خبر دے دو عثمان انہیں میرا پیغام دے دینا کہ اب تمہاری مشکلات کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اب بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو فتح عطا فرما دے گا حضرت عثمان گنی تشریف لے گئے جب حضرت عثمان گنی وہاں پہنچے تو کفار نے آپ کو روک لیا انہوں نے کہا کہ آپ رکیے دیر ہو گئی ادھر ابو سفیان نے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو عمرانی کرنے دیں گے آپ اگر چاہیں تو وہ سامنے بہت اللہ شریف اعتواف کریں آپ زمزم پیئیں حجر اصورت پہ جائیں مقام ابراہیم پہ جائیں صفحہ مربع کریں آپ چاہیں تو کر لیں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں فرمانے لگے میں تڑپ رہا ہوں کب ایک اعتواف کے لیے لیکن میں بیت اللہ کا اعتواف اسی وقت کروں گا جب آگے آگے مجھے میرے مصطفیٰ قریب نظر آئیں گے صل اللہ تعالیٰ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ بغیر مدینہ شریف جائے حاج مکمل نہیں ہوتا میں نے کہا مدینہ شریف کے بغیر حاج ہو جاتا ہے پر مدینے والے کے بغیر نہیں ہوتا اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے صحیح مسلم میں خضوعنی مناسکہ کنگا حاج کے طریقے مجھ سے سیکھو اللہ نے تو کہا دی ہے حاج کرو تفصیل تو بتائی نہیں اب آپ کو حضور سے سیکھنا پڑے گا مدینہ کے بغیر تو شاید حاج ہو جائے پر مدینے والے کے بغیر حاج نہیں ہوتا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ میں نے کہا میں تواف ضرور کروں گا پر اس وقت کروں گا جب مجھے حضور آگے آگے نظر آئیں گے ادھر ایک شخص نے غضور کی بارگاہ میں بھی کہا اپنوں کا نہ پتا ہوتا ہے دل بدستاور کے حجی اکبر است جو دل ہوتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی یہ کئی دفعہ جسم علید علیدہ ہوتے ہیں پر یہ اکٹھے دھڑک رہے ہوتے ہیں دل کو دل کو راہ ہوتی ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان گنی تو تواف کر رہے ہوں گے صفہ مروہ میں ہوں گے بڑی موج ہوگی آپ یہ زمزم کھل کے پی رہے ہوں گے حضور نے سامنے والے کچھرہ غور سے دیکھا فرمایا عثمان کو تم زیادہ جانتے ہو کہ میں زیادہ جانتا ہوں یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں فرمایا پھر فکر نہ کرو عثمان میرے بغیر تواف نہیں کرے گا بات ختم ہو گئی میرے بغیر عثمان تواف نہیں کرے ختم ہو گئی اب کسی نے افواہ پھیلا دی حضرت عثمان گنی کو شہید کر دیا گیا نبی پاک علیہ السلام تک بھی خبر آئی حضور جانتے تھے ہمارا دل نہیں کرتا کوئی انتشاری بات کرنے کو لیکن جب لوگ کرتے ہیں تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے اب یہاں سب نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو خبر ملی حضور پریشان ہوئے صحابہ کو مشورے کے لیے بھی بلائیا بیتری زوان بھی ہوئی اگر علم غیب ہوتا یہ سارا کچھ نہ ہوتا اور میں نے کہا خدا کے بندے اگر حضور اپنا علم غیب اس وقت ظاہر کرتے تو حضرت عثمان کے لیے قرآن کی آیتیں نہ نازل ہوتی اس بیت کے تذکرے نہ ہو ہر بات پہ لوگ ماذا اللہ تعالی اب دیکھیں نہیں یہاں یہ جملہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے تم قوم کو کیا دے رہے ہو لوگوں کو کیا بتا رہے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام اندہرے میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے کیا بتا رہے آج انٹیلیجنس کی ریپورٹس بتا دیتی ہیں کہ وہ فلان کس طرح کا محول ہے اور آپ نے کس طرح کرنا ہے تو تمہیں اپنی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق تم فیصلہ کرو تو کہتے ہو ہم بھئی اندہرے میں فیصلہ نہیں کر رہے ہمیں ریپورٹ ہے تو فیصلہ کر رہے اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ حضور اندہرے میں فیصلہ کر دیتے تھے پتہ ہی نہیں تھا کس طرح کی بات کرتے ہو میرے محبوب پاک علیہ السلام تو سلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس طرح کا علم اتا فرمایا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہو مجھ سے پوچھو میں فوراں تمہیں جواب دوں گا لیکن لوگ گڑ گئے ہیں کیا کیا جائے اور عجیب فلسفہ ہے یہاں بھی گرہ لگا دی پتہ ہوتا تو یہ سارا اور میں نے کہا خدا کے بندے اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو پھر یہ آیتیں کیسے نازل ہوتی پھر صبح قیامت تکہ حضرت عثمانِ گنی کی عظمتوں کا کیسے پتہ چلتا جب خبر ملی نا کہ حضرت عثمانِ گنی کو شہید کر دیا گیا تو حضور نے صحابہ کو بلایا فرما آؤ میری بیعت کرو حالانکہ بیعت پہلے ہو چکی آؤ دوبارہ بیعت کرو یا رسول اللہ کس چیز کی بیعت کرنی ہے تو نبی پاک نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمانِ گنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے اور حوالہ کسی نے دیکھنا علامہ اسمائل لقی کا تو میں دکھاؤں گا جس شخص نے دوڑ کر سب سے پہلے نبی پاک کی بیعت کی وہ مولا علی شہرِ خدا تھے کہ یا رسول اللہ جانا ہے نہیں عثمان کا خون کا بدلہ لیے بغیر سب سے پہلے شہرِ خدا آگے بڑے حد لوگ ہی نہیں لوگوں میں اختلاف دکھانے کی کوشش کرتے سیئے لاحاصل کرتے سب سے پہلے دوڑ کر حضرت شہرِ خدا آگے بڑے کہا حضور میں بیعت کرتا ہوں نبی پاک نے صحابہ کے ہاتھوں میں بیعت ہو رہی ہے یہ وہ والا واقعہ نہیں جو اس چونک میں پیش آیا تھا یہ وہ والا واقعہ نہیں جو میرے ساتھ ہوا تھا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ وہ والا واقعہ ہے جو رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے کانٹوں والا درخت اس کو شارحین نے لکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بیری کا درخت تھا نبی پاک درخت کے نیچے بیٹھ گئے فرمایا بیعت کرو سارے کن کے لئے بیعت ہو رہی ہے حضرت عثمانِ غنی کے لئے ایک بیعت دین کے لئے ہوئی قرآن کے لئے ہوئی حدیث کے لئے ہوئی اللہ کی توحید کے لئے اور آج نئے سرے سے بیعت ہو رہی ہے کس کے لئے بول کے بتائیے حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی نے اس شخص کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جن کے لئے نبی پاک نے خاص کر کے تخصیص کر کے ایز سپیشل بیعت لی اور صحابہ نے جب بیعت کی تو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآنِ مدید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا محبوب تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے تحقیق اللہ ان سے راضی ہوا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے تحت شجارہ قرآنِ مجید کے الفاظ اگر آپ گوھر کریں گے تو آپ کو حضرت عثمانِ غنی کی عظمت کا پتہ جلے گا اور اس واقعے کی حساسیت کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیعتیں تو مسجد میں بھی ہوئی ہیں لیکن نام لے کے نہیں کہا محبوب جنہوں نے مسجد میں بیعت کی نام لے کے نہیں کہا اللہ کہ وہ بیعتیں بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے بیعتیں تو میرے بھائی نبی پاک نے بیعت اللہ شریف کے پاس بھی کی مسجد نبی میں بھی کی لیکن یہاں نام لے کر نام لے کر کوئی بھول نہ جائے کسی نے کہا دینا تھا کوئی اور بیعت تیجی لوگ شرعہ کر رہے ہیں نا مردی وہ تو کسی اور کی بیعت نام لے کے کام عبوب تحت شجارہ وہ جو درخت کے نیچے بیعت میں وہ جو بیعت ہے درخت کے نیچے ہوئی اور جنہوں نے بیعت کی لقد رضی اللہ عن المومنین تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گئے اللہ ان مومنوں سے صحیح بخاری صحیح مسلم میں شعبہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کس طرح راضی ہوا ہے فرمایا آج جس جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے رب کریم نے وعدہ کر لیا سب کو جنت عطا فرماے گا جنت ہی ہو گئے سارے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ انہوں کی عظمت یہ شان قرآنِ پاک نے بیان کر دیا کہ حضرت عثمان کے نام پر صحابہ جمع ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآنِ مجید میں فرما دیا میرے عزیز دوستو حضرت عثمانِ غنی کو اللہ نے بڑی شانے عطا فرمائی بڑا مرتبہ دیا بڑے حسین و جمیل بڑے خوبصورت آدمی تھے دیکھو نا کیا شان ہے حضرت عثمان زنو رین یہ زنو رین کا کیا معنی ہے دو نور کون ہے حضور کی دو صاحب زادیا اللہ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو زنو رین جوڑا نور کا دو نوروں والے حضرت عثمانِ غنی ایک بیٹی کا نکاح کیا وہ وشال کر گئی تو معبوب نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دی یہ جو بیچارے پراپوگنڈے والے ہوتے ہیں یہ پہلے دن سے صرف پراپوگنڈے میں ہی ہیں یہ نہ محب بن سکے نہ معبوب بن سکے ان کا نہ کوئی اپنا ہوا نہ انہیں کسی نے اپنایا یہ وہ پراپوگنڈے والے ہی ہیں ساری زندگی چیم گونیاں کانوں میں باتیں اپنا اپنا مزاج ہے نا دی جس کے اسے میں جو ڈیوٹی آئے کچھ لوگ وہاں بھی منافقین چیم گونیاں کرنے لگے دی دوسری بیٹی بھی دے دی دوسری بیٹی بھی دے دی دوسری بیٹی بھی دے دی معبوب کے کانوں تک آواز گئی فرمایا زیادہ باتیں نہ کرو میری چالیس بھی ہوتی وہ ختم ہو گئی بات تم دو تین کی بات کرتے ہو حدیث مبارکہ کے لفظیں نبی پاک نے فرمایا میری چالیس بھی ہوتی ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہتی میں ساری عثمان کو دے دیتا ہاتھ ہو گئی بھئی اتنا بڑا مرتبہ چیم گئی ہیں نا دوسری بھی دے دی میری چالیس بھی ہوتی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ معبوب فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان پر اعتبار ہی بڑھا ہے مجھے عثمان پیارہ ہی بڑھا ہے عثمانِ گنی کی عظمت ہی بڑی ہے فرمایا میری چالیس بھی ہوتی تو میں ساری یکے بعد دی گئے حضرتِ حضرتِ عسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے اپنی سابزادی ہے حضرتِ روکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکہ حضرت عثمانِ گنی کے ساتھ کیا تو دونوں میاں بھی بھی پیارے بڑے تھے حسین و جمیل بڑے حضرت عثمان بڑے نفیس آدمی تھے بڑی نفاست تھی کپڑا سادھا پہنتے تھے لیکن لوگ کہتے ہیں کبھی ہم نے ان کے کپڑوں پر دھبا نہیں دیکھا چہرے پر اتنا سا گرد کا نشان نہیں دیکھا ہمارے ملک میں سب سے زیادہ خرچہ میک اپ کہتا ہے پتہ آپ کو جی اب اگلی جو بات کرنی ہے آپ نے آپ کو وقت کتنا دیتے ہو سجنے میں سورنے میں تیار ہونے میں کتنا وقت لگاتے ہو فرمانے لگے حضرت عثمان نے کہا نہیں اتنا دو ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دیا جائے تو کبھر اتنے پیارے کیسے لگتے ہو فرمانے لگے اپنی وجہ سے نہیں لگتا حضور کی وجہ سے پیارے لگتا کہ وہ کس طرح فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو دیا ہے فرمائے ایک دفعہ وضو کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں یوں لگتا ہے اللہ نے میرے چہرے کو پہلے سے زیادہ نور عطا کر دیا ہے دیکھیں نا باقی جسم چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے اس پر وضو کا انکم ہے ہاتھ ظاہر ہے تو وضو کر لو پیر پردے سے باہر ہے تو ان کو دھولو وضو میں چہرہ پردے سے کپڑوں سے باہر ہے تو اس کو وضو میں تو عثمان نے کہا نہیں فرماتے پانچ وضو تو میں تازہ کرتا ہوں پچھلا ہو بھی تو نئی نماز تازے وضو سے پڑتا ہوں اور فرماتے ہیں اگر میرا قرآن مجید کھولنے کا ارادہ باندیا تو پھر وضو چھے بھی ہو جاتے ہیں اور تحجید کے وقت اٹھوں تو سات بھی ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں الہدہ سے درود پاک پڑھنے بیٹھوں تو پھر دس گہرہ وضو بھی ہو جاتے ہیں میں وضو کرتا رہتا ہوں تو اللہ تازگی عطا کر دیتا ہے حضرت عسامہ بن زید غزور کے غلام زادے فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو نبی پاک کے گھر میں گوشت پکا تو سرکار کو چاروں بیٹھیوں سے بڑا پیار تھا حضرت فاطمہ سے زیادہ ہے لیکن چاروں بیٹھیوں سے بڑی معبت تھی حضرت رکیہ اور جناب عثمان گنی کے گھر میں عسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے سالن دینے بھیجا میں چھوٹا سا تھا اور بھی پردے کی آیتیں بھی نہیں آئی تھی ہکم بھی نہیں آیا تکڑے میں سالن دینے گیا واپس آیا تو میں نے ان دونوں کو بیٹھے دیکھا تو میں نے اتنے حسین بیاں بی بھی کبھی دیکھے نہیں تھے اور میں میری طبیعت کھل اٹھی فرماتے ہیں جب واپس آیا ناصرکار نے میرا چیرہ دیکھا میں نے تو بات کرنی نہیں تھی حضور نے چھیڑ دی فرمایا میری بیٹی اور دماد کو دیکھ کے آئے ہو یا رسول اللہ دیکھا دیکھا ہے وہ فرمایا ایسا حسین جوڑا دنیا میں کبھی دیکھا ہے کاریا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم کبھی دیکھا ہی نہیں یہ ظاہری حسن اللہ نے حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک بات میری یاد رکھنا حسن ظاہر کا نہیں ہوتا حسن ظاہر کا نہیں ہوتا ظاہر کا میک اپ ہوتا ہے حسن ہمیشہ باطن کا ہوتا ہے جن لوگوں کے اندر معصومیت ہوتی ہے ان کے چیروں پہ بھی آئی جاتی ہے کوئی نہیں سمجھا ہی شاید آپ کو اندر اگر بندہ کڑوا ہونا کس ہے نہ ہو چیرہ نہیں روشن ہوتا اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے فرمایا جس کا چیرہ دیکھنے سے اللہ یاد آئے تو ولایت کا تعلق دل سے ہے چیرے سے نہیں ولایت کا تعلق نہیں ہے لیکن حضور نے دلیل کیا دی چیرہ دیکھو تو اللہ یاد آئے گویا معبوب نے فرمایا کہ دل اگر ولی کا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دل کی برکر سے چیرہ بھی نورانی عطا فرما دیتا ہے چیرہ بھی نورانی بہت سارے میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا جن کے رنگ گورے نہیں تھے پر نورانی تھے ہمارے علامہ فیضہ مدویسی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاذ گرامی کا رنگ گورہ نہیں تھا لیکن جو بابا جی کو دیکھتا تھا فیدائی ہو جاتا تھا رنگ گورہ نہیں تھا گندمی تھا لیکن کیا بات تھی چیرے کی معصومیت تو یاد رکھیں حضرت عثمان گنی کے باطن میں جو حسم تھا جو بقار تھا وہ چیرے سے چھلکتا تھا چند خوبیاں بڑی زیادہ تھی حضرت عثمان گنی میں بہت زیادہ تھی چند خوبیاں ایک بہت بڑی خوبی حضرت عثمان گنی کی جس کو نبی پاک نے بڑا چاہا وہ تھا حضرت عثمان گنی کا سخی ہونا مالا مالے سخی نہیں ہوں دے مالا مالے سخی ان کے پاس تو پیسہ بافر ہوتا ہے کسی وقت دس زار کا تعاون کاری دیتے ہیں کسی کے ساتھ وہ سخی نہیں ہوتے بھئی کسی ایک بندہ ڈیڑھ کروڑ کی اسامی ہے تو کسی کو بیس ہزار کا تعاون کر دے تو زخاوہ تھوڑی ہے کروڑوں پہ آئے اس کے پاس پڑا ہوا ہے مالا مالے سخی امیہ صاحب نے کہا ہے مالا مالے سخی نہیں ہوں دے سخیاں کل مال نہیں ہوں دا سخیاں کل مال ہیں اس لیے کہ جمع کریں گے تو رہے گا نا سخی جمع کرتا ہی نہیں مالا مالے سخی نہیں ہوں دے سخیاں کل مال نہیں ہوں دا تو بھی جہانی سخی کنگال نہیں ہندہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن غزور نے طبوع کے لیے جیشِ اسرہ کی اعلان کیا نا تو حضرت عثمانِ غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق تو سارا مال لے آئے تھے جنابِ عمر آدھا لے آئے تھے مولا علی شہرِ خدا نے جی کھول کے دیا تھا لیکن آٹھ سو گھوڑے بما پالان کے ضرورت تھی یعنی آٹھ سو فوجیوں کا خرچہ اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا کہ فوجی کا گھوڑا بھی چاہیے گھوڑے کے ساتھ کجابہ بھی چاہیے تلوار بھی چاہیے نیزہ بھی چاہیے تیر بھی چاہیے لوہے کی جیکٹ بھی چاہیے حضرت عثمانِ غنی کہتے ہیں نبی پاک نے اعلان کرنا شروع کیا ایک دفعہ اعلان کیا تو میں نے کہا حضور دو سو فوجی کا خرچہ میرا نبی پاک نے دوسری دفعہ اعلان کیا تو کوئی اٹھا ہی نہیں جنہوں نے دینا تھا وہ تو سارا کوئی پہلے ہی دے چکے تھے کوئی اٹھا نہیں کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرے مصطفیٰ اعلان کریں حضرت عثمانِ غنی فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالت الخفاہ میں لکھا ہے کہ یوں پکڑ کے کہتے ہیں میں نے اپنا نہ گرے بان پکڑ لیا عثمان تیسری دفعہ حضور نے اعلان کیا تو کہا یار سولہ دو سو اور ڈال لے سنو سخی کس کو کہتے ہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے پاس کل کل خرچہ میرے پاس آٹھ سو فوجیوں کا تھا میں سارا کچھ بھی گھر سے لے آؤں تو ہزار میں پھر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا لیکن جب نبی پاک نے چوتھی دفعہ کہا کہ اٹھو بھئی ابھی خرچہ چاہیے عثمان کہتے ہیں مجھے لگتا تھا میرے گرے پان پھٹ جائے گا یار میرے معبوب کو اعلان کرنا پڑا ہے عثمان نے کہا نہیں فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا آپ ہزار ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں میں سب کا بندوبست کرا دوں گا فرماتے میں نے دو سو فوجی کا خرچہ پکڑ دکڑ کے پورا کیا دو سو کا خرچہ غریب اصل میں اللہ سے تجارت نہیں کرتا اس لئے امیر نہیں ہوتا غریب اللہ سے تجارت کرے نا اللہ سے اس کے رستے میں دو سو دے کے ستر گناہ کی امید رکھے یہاں بھی وہاں بھی پھر امیر ہو جائے یہ تجارت نہیں کرتا یہ کہتے ہیں اللہ کے رستے میں امیر خرچ کریں گے میری نہیں ڈیوٹی حضرت عثمان نے کہتے ہیں میرے پاس آٹھ سو کا بندوبستہ میں نے ہزار کا دیا حضور تشریف لے گئے فرماتے ہیں جہاں سے جب واپسی ہوئی نہ ایک ایسا سودہ تھا فرمایا مالا مالیں سخی نہیں ہوں بھی سخیاں کل مال ہیں دیکھیں نا جنت البقی وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حق دار ہو گیا وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے حضرت عثمان گنی قریب کھڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا جگہ بڑی اچھی ہے عثمان نے کہا نہیں گئے جگہ خرید کے واپس آگئے حضور نے فرمایا ہوا اے ورز کی حضور خرید آیا وہ فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نا رہنی چاہیے تو میں نے خرید دی شرم نہیں آتی لوگوں کو حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی سائبہ حضرت فاطمہ تزہرہ آرام کر رہی ہے وہ زمین حضرت عثمان نے توفہ دی ہے حیاء نہیں آتی بات کرتے شرم نہیں آتی یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے انہیں کے لئے اللہ نے توفہ دیا اور اس کے پیسے حضرت عثمان گنی نے ادا کیا پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مزہود نے آرام کیا پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سادیہ لیٹی ہوئی ہے اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ آشاہ آرام کرتی ہے پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواز امام حسن آرام فرما حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کامتی ان کو بات کرتا ہے جن کے طوفے اہلِ بیعتِ نبوت نے قبول فرمائے اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا اتنا بڑا جرت بند ہوگیا تو حضرت سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی نے سخاوت کی تو کمال کر دیا عثمان گنی اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے کوئی قوے کی بات بڑی معروف ہے میں نے بس اشارہ کرنا ہے نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا اعلان کر دیا فرمایا وہ میٹھے پانی کا کمہ ہے قبضہ یہودی کا ہے جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے میں اسے جنت دے دیں یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مال کہ جنت بھی یہی ہے جنت لے لے مجھ سے لے لے حضرت عثمان گنی گئے اس کو کہا بھئی کمہ میرے آتھ بیچ دے کمہ کی قیمت ہی پانچ سات سو دینار تو حضرت عثمان پانچ سو دینار کل کمہ کی قیمت تھی جناب عثمان گنی گئے یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں فرمایا یار یہ کمہ بیچ دو کہنے لگا نہیں بیچنا فرمایا قیمت مو مانگی کہنے لگا قیمت میری مرضی کی کہا تمہاری مرضی کی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی تمہاری مرضی کی کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کمہ دوں گا ایک دن میں ایک دن آب فرمایا یہ بھی منظور ہے کدنے پیسے اس نے کہا میں تین ہزار دینار موں گا پانچ سو کا ہے اللہ تعالی عثمان نے کہا نہیں فرما نے لگے کہ تُو نے اپنی اوقات کے مطابق تین ہزار مانگا ہے میں چالیس ہزار لے کے آیا تھا تو اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے چالیس ہزار دینار میری جیب میں یہودی کہنے لگا عثمان تُو تاجر ہے اور عامہ تاجر نہیں عالمی سطح کا تاجر ہے لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں پانچ سو کا کمہ چالیس ہزار فرما نے لگے مسئلہ کمہ کا نہیں مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے وہ جو غزور کا فرمان پورا کرنا ہے نا اس کے لیے چالیس ہزار تھوڑے ہیں میرے پتھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہو حضرت عثمان نے پیسے چکا ہے اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا فرمایا منظور ہے وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دین ہے نا فری پیو اپنے بھی پیو بیگانے اعلان کوئی نہیں کرنا میرا کوئی پروگرام نہیں آپ مطلب الکا الکا ایسے دیکھیں گے سوچیں گے گوھر کریں گے اوہ بھائی پیسہ بھی باٹنے سے اچھلو بولو تے صحیح نا اس پر بھی آپ بہانی تو بڑھے نا سچی بات کر تو لینی چاہیے نا چلے عمر آپ دو سال کے بعد کر لینا چھ سال کے بعد کر لینا پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا پیسہ بھی ہمیشہ باٹنے سے ملہ رومی رحمت اللہ نے فرماتے کمے سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے اور اگر پانی کمے کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا کرتے تھے میں اس کمے سے پانی پیتا ہوں جس پر راش زیدہ ہوتا ہے لیکن وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے اللہ تازے عطا کر دے اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا بندے کنجوسی کر جاتے ہیں بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے یہ تو فارغ ہے اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایدار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالی کہتا ہے تو جا اب دکان میں نے خود کھول لی ہے وہ فارغ کر دیتا ہے بندوں کا تو مزاج ہو رہا ہے اللہ تبارک ابو تعالی سے جب تجارت ہوتی ہے نا میں نے ایسے لوگ دیکھا جن کے گھروں میں لاکھ روپیہ مہانہ آتا ہے غربت نہیں جاتی ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ کسرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا پھر کہاں کہاں سے آیا کب اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا ہے پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی اس لئے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کر ہوتی ہے حضرت عثمان گنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان گنی پر لگائے گئے جن بندوں کے قادر کار زیادہ ہوتے ان کے خلاف پراپو گنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے بڑی بڑی یاد بات یاد رکھیں کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑھائیں بڑھا دیتے ہیں حضرت عثمان گنی تو حضرت عثمان گنی فرمایا کرتے تھے حکران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑھا دیتا تھا وہ کس خزانے سے دیتا تھا آپ جواب دیا کرتے ہیں دیکھیں ذرا لاکھوں لوگ آج کرنے آتے تھے پر حضرت عثمان گنی حاج کرنے جاتے ہیں تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حاجی کے موقع پر آکے کھانا نہ پکائے سب کو کھانا عثمان گنی اپنی جیب سے دیا کرے منا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان گنی کا منا میں فرماتے تھے کھاؤ آجیوں جتنا کھا سکتے اور پھر حضرت عثمان گنی کا اعلان تھا خوددام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے ایک مجھ سے نہ ایک دوست نے سوال پوچھا چار پانچ دنوں کے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو نہ چراہے پلا کے کھڑا کر دیتے زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہو ایک شخص نے سوال پوچھا کہنے لگا اکاڑ دینی اور مذہبی گرانا ہے اکاڑے سے تعلق ہے میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں آپ کی بھی بیٹی ہیں اب بچی چند دن رہنے آئی ہے پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ کسر پڑے گی تو میرا تو اس نے کام کر دیا ہاتھ دھو گئی رو رو کے برا میں نے کہا یار تو بند کر دے فون رات کو بتاؤں گا کیا پوچھ لیا یار تو بیٹی بیٹی مسافر نہیں ہوتی بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھنگی بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہسے وہ روے کبھی نہ یہ دعا ہوتی ہے تو تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا مہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا رات کو پھر فون آیا کہ آپ بڑی جلدی جواب دینے کے عدی ہیں تو دیر کیوں کر دی تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن عمد نہیں تھی ابھی تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور اببا جی کا پروگرام ہے اسے جائداد میں سے حصہ دینے کا تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی لیکن اگر اببا جی نے علیہ دہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے اگر اببا جی نے اس کو علیہ دہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے کہ دے دے بھائیوں کو خیر ہے تیری شادی پر خرچہ کر دیا ہے اگر اببا جی کے دل میں میں نے کہا یہ اببے سے فتوہ پوچھ لو اگر اببا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں تو پھر بیٹی نے نماز کسر پڑنی ہے اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصہ دار اس کی دلیل حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نے حاج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمانِ گنی سے کہا کہ نبی پاک بھی کسر نماز پڑھتے تھے حضرت عمر بھی حاج کے موقع پر کسر پڑھتے تھے حضرت عبو بکر بھی آپ کیوں پوری پڑھتے فرمایا ان کا مکہ میں گھر کوئی نہیں تھا میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں میں یہاں مقیم ہوتو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے اببا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑھے گی لیکن اگر اببا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملیں بھائی کوئی عرض نہیں ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ والد ظالم ہے ظالم ظالم ہے باپ بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا اور یہ ڈیڑھ مربع والے جاگیردار کی بات نہیں کرنا جس کا چار مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے کیوں کھاتے ہیں بیٹیوں کا حصہ ڈرنی ہے کام اللہ تعالیٰ سے کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے دونے دونے کے لیے پیار ہے تو یاد رکھیں حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ لوگ کا لنگر چلتا تھا تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی خوبی حضرت عثمانِ گنی کی تیسری وہ یہ تھی کہ آپ میں اللہ نے بہت زیادہ حیار کی تھی آج نہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہماری حکومتوں میں جو بتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا حدہ زیادہ ہوتا ہے اس کو اچھا حدہ ملتا ہے جو بتمیزی زیادہ کرتا ہے اور ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کھل کے پھرنا کھل کے کھانا مرضی کا لباس پیرنا ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ ہیں لباس چھوٹے ہو گئے پیسہ زیادہ آگیا ہے کپڑے جسموں پر سکڑ گئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل میں آئے کہہ دینے کا نام جمہوریت ہے ازادی رائے ہے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ لو شرم و حیاء کے پیکر تھے بڑا پیسہ تھا بڑا کچھ تھا لوگ ڈرتے تھے سردار بھی تھے جو چاہتے کر سکتے روبتاری ہوتا لیکن عثمانِ گنی کو جب بھی کو دیکھتا تھا کسی کونے میں بیٹھے نظر آتے چھوپے ہوئے پیچھے شرم و حیاء نفاست پسندی بڑھ بڑھ کے آگے ہونا ہر ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا نام پیار نہیں ہے نفاست پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھوپے ہوئے ہوتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کا پیچھے دراصل ہے کون دیکھئے نا بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے حضور نے تعمت مبارک باندھی ہوئی تھی لیٹے ہوئے تھے سرکار جب آدمی لیٹتے تھے ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تعمت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی دیکھا ہے نا آپ نے گھٹنوں تک تعمت آ جاتی جب لیٹتے تو سرکار بھی لیٹے تھے پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئیں دروازے پہ دستک ہوئی حضرت عائشہ صدیق کا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے اببا جان جناب ابو بکڑے صدیق آئے حضور نے فرمایا بلالو حضرت عائشہ کہتی ہے وہ آ کے بیٹھ گئے حضور لیٹے رہے پھر دستک ہوئی اب کون ہے کہ سیدنا فاروق کے حاضر کہ عائشہ اب ساتھ والے اجلے میں چلی جاؤ اممہ جی وہاں چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے حضور لیٹے رہے جناب عائشہ کہتی ہے پھر دستک ہوئی اب کون ہے فرمایا عثمانِ گنی نبی کریم نے فرمایا اسے کو ذرا ٹھہر جائے حضرت عثمان ٹھہر ہے تو حضور اٹھ کے بیٹھے تحمد مبارک کو ٹھیک کیا پھر اپنے کرتے مبارک کو سیدھا کیا پھر دستار کو سیدھا کیا فرمایا اب بلاؤ عثمانِ گنی حالانکہ جاہو جلال حضرت عمر کا زیدہ ہے حالانکہ وقار مقام حضرت صدیق اکبر کا زیدہ ہے اب بلاؤ عثمانِ گنی کو حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے بیٹھے بات چید ہوئی تینوں چلے گئے حضرت عشر صدیقہ کہتی ہے میرے دین میں سوال رہ گیا میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دو لوگ آئے آپ بیٹھے رہے عثمان آئے تو آپ نے احتمام کیا کیا لفظ ہے اور لفظوں میں تاثیر ہے اور جملے دو کہے نبی پاک نے لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کیا فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیاء نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں میں اس سے حیاء نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں حضرت عثمانِ گنی فرمایا کرتے تھے میں نے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی ویا میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا جب سے حضور کا فرماتے ہیں جب سے یہ ہاتھ نبی پاک کو بیعت کے لیے دیا ہے پھر گندگی میں نہیں جانے دیا میں نے سیدھا آنکھ حضرت عثمانِ گنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیتھ غسل کرتا ہوں مجھے حیاء تھی ہے غسل خانے میں بھی کپڑے اور سنو ایک اور بڑی بات آہم آپ فرمایا کرتے تھے میری جو محرم عورتیں ہیں نا محرم پپی خالہ میری جو محرم عورتیں ہیں فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی ان کے بھی چہرے آنکھ بھار کے نہیں دیکھے ان کے بھی چہرے کبھی میں نے آنکھ بھار کے نہیں دیکھے جو میری محرم عورتیں ہیں پپی خالہ فرماتے تھے ان سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں چہرہ جھکا کے ہمارے ہاں تو کزن کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں لڑکیں لڑکیں کزن کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے بچنے آیا کرتی تھی تو میری کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا میں نے ایک پبندی لگا دی بچیاں جب مدرسے میں آتی تھی کہ جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہی لینے آئے ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں میں گھر گیا تو مجھے بتلایا گیا ایک بچی ہے تو اس کو جو پہلے لینے آتا تھا وہ نہیں آیا کوئی اور آیا میں نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا اس کے ساتھ بھیج دیں آپ ہمارا ہی کزن ہے خالہ زاد میں نے کہا یار آپ کہاں ہو کہنے لگے مجھے بیس پچیس منٹ لگ جائیں گے تو میں نے کہا ابھی کلاسیں بھی جاری ہیں تو آپ ہی آگا نہ خود ہی میں نے کہا سب آپ بھیج دیں مجھے اطباع ہے اس پہ میں نے اس کو ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں میں نے کہا یار تمہیں اطباع ہے تو اللہ رسول کو اطباع کیوں نہیں انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا عجیب تماشا ہے مجھے پپی ذات پہ خالہ ذات پہ مامو ذات پر اطباع ہے نبی پاک کو کیوں نہیں آپ کو زیادہ پیار ہے لوگوں سے یا نبی پاک کو امت سے زیادہ پیار ہے کیا مطلب تماشا ہے کیا مزاج بنا لی ہے میں نے اور آپ نبی پاک نے ایک شخص پر اطباع نہیں کیا ورنہیں اس سے پڑھتا کرو آپ نے اور میں نے کیسے کر لیا نبی پاک نے خالہ ذات پپی ذات دیور پر جیک پر سالے پر مہنوئی پر اطباع نہیں کیا پبندی لگا دی تو نے کیسے کیا تیرے دل میں زیادہ دردہ ہے تو زیادہ دین کو سمجھنا لگا ہے انسانیہ زیادہ اچھلا ہی ہے تیرے اندر اطباع کیا ہوتا یار رکھنا دنیا میں جتنے کار تباہ ہوئے ان لوگوں کے وجہ سے نہیں ہوئے جن پر اطباع نہیں تھا ان کی وجہ سے ہوئے جن پر اطباع تھا گھر کا بیدی لنکا ڈائے بار والے آکے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے جب بھی کرتے اطباع والے کرتے میرے رسول پاک علیہ السلام کی وہ ازواج جن پر اللہ کو اتنا اطباع ہے کہ رب کہتا ہے میرے معبوب کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی اللہ کو اتنا اطباع ہے لیکن ایک نابینا سے آبی آئے تو حضور کی دو ازواج بیٹھی تھی تو نبی پاک نے فرمایا پردہ کرو یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں حضور کو اطباع نہیں تھا بس کر دیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پر اطباع ہے وہ ظالم ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے جو کہتا ہے مجھے اطباع ہے کالت جا رہی ہے یونیورسٹی جا رہی ہے اکیلے آ جا رہی ہے مجھے اطباع ہے یہ ظلم کر رہا ہے بچی کے ساتھ وہ تو بچی ہے اس کا تو ذہن کمزور ہے ہو سکتا ہے صاف دل ہو لیکن سامنے جو شیطان چونکوں میں گلیوں میں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ تو صاف دل نہیں ہے نا وہ تو معصوم طبع نہیں ہے نا تو بازو کار بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں خدا کا خوف کریں حضرت عثمان کا نہیں کی زندگی حضرت عثمان فرماتے ہیں جو محرب عورتیں تھی ہیں ان کی طرف بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ خاتون ہے میں مرد ہوں میری حیام آنے آج لوگوں کو شوق ہو گیا عورتوں کی مجلس میں دور دور کے جانا وہاں بیٹھنا وہاں وقت بتانا پیرانے اُسام کہتے ہیں کہ وہ درویشنیوں کے بیچ بیٹھے ہیں جی باپ بیٹی ہوتے ہیں جی مریدنی اور پیر میں نے کہا کوئی نہیں ہوتے اس رشتے پر استدلال ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں واجب ہے پردہ پیر اور مریدنی کا یہ پردہ واجب ہے اگر کوئی شخص اس طرح بے پردہ بیعت لے گا بیچ میں بیٹھے گا تو اس کا تو مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے جائز ہی نہیں ہے یہ سارا دن تویز داگے کے لئے بیٹھا رہے اور بی بیوں سے گفتگو کرتا رہے خدا رہا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں ان میں نفاست ہے آپ کی حیاء ہے سخاوت ہے ایک بات اور سن لیں بڑا ستایا گیا حضرت عثمانِ گنی پراپوگنڈے کیے گئے آپ کے خلاف مہم چلی عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جو ہی کی آپ کے خلاف یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا تکلیف دی جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں مال خزانہ سے نہیں دیتا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا یہ واحد یہ واحد خلافہ راشدین میں خلیفہ ہے جن کا چالیس دن پانی بند کیا گیا کھانا نہیں آنے دیا گیا لیکن کمال استی حضرت عثمانِ گنی کی مولا علی جیسے شیروں نے جا کے کہا پیشارہ کریں کہ جو آپ کے خلاف نکلے ہوئے تو ایک تلوار سے مار دیے جائیں گے تو حضرت اسے کی اجنا عثمانِ گنی فرمانے لگے میں وہ والا میڈہ نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں رنگین ہو جائیں امن کا کعب خلافت چھوڑ دیں فرمایا حضور نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک کمیز پینائے گا لوگ اتارنا چاہیں گے تم نے اتار دی نہیں صبر سے حوصلے سے اتمنان سے یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمانِ گنی انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کٹنے کی وہ شخصیت حضرت عثمانِ گنی کی لیکن بڑا ستایا کیا بڑا پراپوگنڈا مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے حوالے دیکھ کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے بولیں جا کے بولیں جا کے کسی کہانی پر کبھی بھی کان بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے پھر سناتا ہوں تیرمیزی میں ہے نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھ لے یا رسول اللہ فلاہ ادمی انتقال کر گیا جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر مابوم نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا یا رسول اللہ کیوں فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان گنی سے بوز رکھتا تھا تو حضور تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے خبردار کسی داستان پہ کان نہ دریں اکلیں دوڑاتے پھرتے ہیں لوگ ایسے ہوا تھا تو بیسے ہوا تھا تو اس نے کہا تھا تو اس نے کہا تھا ہمیں اس کی اس کی نہیں خبر ہمیں تو مصطفیٰ کا پتہ ہے جو حضور نے جن کی شان بیان کر دی ان کی شان پر ہم کسی تاریخ کا حوالہ مزید ضرورت محسوس ہے مذہبنی طبیعت میں سادگی اور صفائی پیدا کریں سخاوت پیدا کریں حیاء پیدا کریں یہ حسن ہے اس حسن کو حضرت عثمان گنی نے تقسیم کیا ہے اللہ سمجھ لے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان